اللہمہ صلی اللہ محمد وآلی 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 محمد وآ موسیقی 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 سلو اللہ علیہ وسلم رسول اللہ يا رحمت اللہ الواسعہ يا بام نجاتل امہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ في قتابه المبین وقرآنه المجین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم يا سین والقرآن الحجین انك لمن المرسلين علیہ وسلم رحمت اللہ درود بھیجتے ہیں اللہ علیہ وسلم محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد عزیز محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد تو ہم فرماتے ہیں اہدن السراط المستقیم اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ کہ ہماری ہدایت فرما سراط مستقیم کی جانب ہماری ہدایت فرما سراط مستقیم کی جانب تمام جتنے انبیاء گزرے ہر ایک نے اسی طرح کی دعا کی کہ ہماری سراط مستقیم کی طرح سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما لیکن خداوند عالم کا حبید وہ ہے جس کے لئے خداوند عالم فرما رہا ہے کہ آپ سراط مستقیم پر ہیں یہ نہیں فرما کہ اس کی ہدایت فرما سراط مستقیم پر آپ اور آپ کی آل سرات مستقیم پر ہیں اس کے معنی کیا بنتے ہیں اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اگر رسول اپنے بستر پر سو جائیں تو وہ سرات مستقیم ہے رسول بالداروں میں جہاں آ جائیں وہ سرات مستقیم بن گیا رسول ممبر پر آ جائیں تو وہ سرات مستقیم ہے رسول میدان میں آ جائیں تو وہ سرات مستقیم ہے رسول آسمانوں میں سلے جائیں تو وہ سرات مستقیم ہے زمین پر ہو تو وہ سرات مستقیم ہے لہذا اگر ہر ایک جزہ جہاں رسول موجود ہے وہ سرات مستقیم ہے تو کیسے یہ بعید ہو سکتا ہے کہ جس کی گود میں رسول پرے وہ سرات مستقیم نہ ہو نماز بھی سرات مستقیم ہے نماز بھی اللہ کا سیدھا رہتا ہے اس لیے ہم سے یہ کہا گیا کہ کبھی بھی کام میں بھی مصروف رہو نماز کا وقت ہے نماز سے یہ نہ کہو کہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں تجھے بعد میں عدا کرنے میں بلکہ کام سے کہو کہ ابھی ہم نماز عدا کریں کام بعد میں کرنے میں اس لیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اکثر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہے اللہ تعالی نے فرمائے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہارا جواب دوں گا تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ کا جواب دیر سے آتا ہے ہم دعا ایک دن کرتے ہیں کبھی کچھ دن بعد جواب آتا ہے کبھی کچھ مہینوں بعد جواب آتا ہے کبھی کوئی سالوں بعد جواب آتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے تو یہی بات ہمیں بتائیے خداوند عالم ہم سے جب کہتا ہے کہ جب میں تمہیں پانچ وقت بکارتا ہوں نماز کے لیے کہ میرے حضور میں آجاؤ میری بارگاہ میں آجاؤ مجھ سے ملاقات کے لیے آجاؤ مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آجاؤ تب تم بہانے بناتے ہو تب تم عزر تلاش کرتے ہو کہ ابھی تو وقت باقی ہے لہٰذا ہم نماز تاثیر سے پڑھنیں گے ہم نماز بعد میں پڑھنیں گے پس خداوند عالم پلٹ کر کہتا ہے کہ تم میرے ملاقات میں آنے کے لیے بیلے کرتے ہو تم میری ملاقات کو آنے کے لیے تاثیر کرتے ہو لہٰذا جب تم دعا کرتا ہو تو میں بھی جو تمہاری دعا کا جواب تاثیر سے دیتا ہوں دیر سے دیتا ہوں سوال ہوتا ہے کہ جو اور اگر ہم دیکھیں تو نماز وہ اللہ کا فریضہ ہے کہ اگر آپ تمام علماء کو بھی اگر جا کے سوال کریں جب بھی کوئی مسئلے کا حل پوچھتے ہیں کہ ہمارا فلا مسئلہ ہے ہمارا فلا مسئلہ ہے تو دو چیزیں جس پر علماء بہت زور دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ استغفار کرو یہ روایتوں سے حاسمین علیہ السلام کی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ استغفار کرو میرے کے خواہدہ تو وہ روزی کی شکایت کوئی اولاد کی شکایت کوئی اولاد کی نافرمانی کی شکایت لے کر کوئی فلا کا شکایت لے کر ہر مارتبہ معصے میں Yes تم استغفار کرو استغفار کرو مہربین علیہ السلام علماء بھی جتنے لوگ ان کے پاس جائتے ہیں جتنے افراغ ان کے پاس جاتے ہیں یہی ریکمنٹ کرتے ہیں تم استغفار کرو دوسری چیز کہ تم وقت پر نماز کرو اول وقت نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام بنا دے گا نماز کا اثر یہ ہوتا ہے نماز اول وقت میں پڑھنے کا خلوص کے ساتھ صرف تدل کے ساتھ پڑھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جتنے کام بگڑ جاتے ہیں ہم اکثر دیکھیں نا کہ ہمارا کام بگڑ جاتا ہے کوئی صحیح طریقہ سے نہیں ہوتا ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے کوئی چیز کرنے میں تو اس کا مین لیزن جس کا اول سبب ہوتا ہے وہ نماز میں تاخیر کرنا اگر انسان اپنی فریضہ نمازوں کو وقت پر ادا کرنے لگے تو اس کے تمام بگڑے ہوئے کام بہیں بڑھ جائے اس کا بگڑا ہوا مقدر سبب جائے نماز کے لئے خدا ان کے عالم فرماتا ہے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْقَرِ یہ نماز وہ ہے جو تمہیں برائیوں سے فہش چیزوں سے منکر سے جو اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے تمہیں روکتی ہے سوال کیا جائے کہ کوئی ایسی مثال ہے جو ہمیں بتا دے کہ نماز کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں سے برائیوں کو دور کیا کرتی ہے کہ ایسے جو ہے ان فہش چیزوں سے ان فہش افعال سے ان عامال سے بدعمالیوں سے جو ہے انسان دور ہو جائے کرتا ہے تو جیسے ایک عالم سے سوال کیا کسی میں آ کر کہ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے نماز برائیوں کو دور کرتی ہے انہوں نے کہا جاؤ ایک بوتل لے کے آؤ بوتل لے کر آیا تو کہا ہے اسے پانی سے بھر دو مخلص پانی سے بھر دو اسے پانی سے بھر دیا پھر کہا کہ اس میں کچھ گردوں وہ بار ڈال دو اس کے اندر کچھ مٹی ڈال دو اسے آلودہ کر دو اس نے مٹی ڈال دی اس کے بعد عالم نے کہا اچھا اسے اب اچھالنا شروع کرو اس میں سے جتنی گندگی ہے آلودگی ہے اسے باہر نکالو اس میں اچھالا اچھالا کوئی آلودگی نہیں نکل رہی اس کے اندر سے کچھ جاتی ہے کچھ وہی رہ جاتی ہے ایک مرتبہ عالم نے کہا کہ تمہاری نماز کبھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب تم جلدی جلدی میں پڑھتے ہو جب تمہاری توجہ پہ ہی اور ہوتی ہے تو یہ وہ نماز نہیں جسے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے جو تمہیں برائیوں سے اور کاہش کاموں سے روٹی ہے لیکن ایک مرتبہ عالم نے کہا اب اس بوتل کو جو ہے وہ گرا دیں بوتل کو گرا دیں ایک مرتبہ بوتل کو گرایا سارا پانی الگ ہو گیا مٹی جو ہے اندر رہ گئی بوتل کے کہا کہ دیکھو کس طرح سے آلودگی جو ہے پاکیس کی سے جو ہے جدا ہو گئی ہے اور جدا ہونے کے بعد کہا کہ یہی تمہاری نماز ہوتی ہے کہ جب تم خالص خلوص نیت کے ساتھ صدق دل کے ساتھ اپنے آپ کو نماز کے اس کے تمام احکامات کے ساتھ بجا لاتے ہو اور اپنے سر کو جب تم سجدے میں جھکا دیتے ہو جیسے بوتل کو جیسے تم نے جھکا دیا اپنے سر کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے زمین پر ٹیک دیتے ہو اور پیشانی کو جھکا دیتے ہو تب وہ نماز ہوتی ہے جو کہ تمہیں برائیوں سے اور فہش کاموں سے ایک صلوات بھیجتے ہیں اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ محمد وعليم محمد وعليم اللہ اکبر اللہ اکبر محمد وعليم اکثر ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں جہاں ہماری توجہات نماز میں کم اور دوسری چیزوں میں زیادہ رہی کریں ہم کھڑے ہوئے اول وقت بھی کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لئے بڑے خضو اور خشو کے ساتھ نماز پڑھنے اتنے میں ہمارا موبائل فون بجنا چکا پورا ہماری توجہ کون فون کر رہا ہوگا کس کا فون آیا ہوگا اور ہم جو نماز خضو اور خشو کے ساتھ بجا لارے تھے اب اس میں تیزی کے ساتھ ہم اسے بجا لانا شروع کر دیتے ہیں اپنی نماز کو خراب کر دیتے ہیں خدا انہیں عالم فرماتا ہے تم میرے لئے نماز اچھی طریقے سے پڑھو میں تمہارے کام اچھے کر دوں گا میں تمہارے کام مکمل طریقے سے اکمال کے ساتھ انہیں ادا کروا دوں گا یہ مشہور واقعہ ہے جہاں ہمارے چوتھ ہے امان معام سجاد نماز میں مشکول تھے اور اس وقت ایک شور مچنا شروع ہو گیا ایک شور مچنا شروع ہو گیا کہ امان کا ایک بچہ کوئے کے اندر گر گیا چھوٹا بچہ امان کا کوئے کے اندر گیا لوگوں نے شور مچایا لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امان جو ریسے ہی نماز بجا لائے ہیں بلکل بھی رتی بھر بھی ان کی نماز میں فرق نہیں آیا وہ نماز اسی طرح سے ان کے قائم ہو دائیں ایک مرتبہ جب نماز تمام ہوئی لوگوں نے تو بچے کو نکال گیا کوئے سے لیکن پھر وہ افراد جو وہاں جمع تھے ایک مرتبہ امان کے حضور میں آکے سوال کرتے ہیں مولا آپ کا بچہ کوئے میں گر گیا تھا اور آپ کے ماتھے پر آپ کی پیشانی پر شکر تک نہ آئی اور آپ نے نماز جو ہے ویسے ہی اس میں مشہور رہے ویسے ہی اس طرح سے مشروف رہے نماز کے اندر آپ کو اپنے بچے کی پرواہ نہ تھی امام فرماتے ہیں مجھے اپنے بچے کی پرواہ تھی لیکن میں جانتا ہوں یہ جو میں نماز ادا کر رہا تھا وہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس جب میں اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرتا جب میں اللہ کی امانت کو توڑتا نہیں تو وہ بچہ جو میری امانت تھا تو کیسے خدا وطعالد میری امانت کو ڈوب جانے دیتا کیسے اسے حال کھو جانے دیتا ایک صلحات بھیجنے محمد وطعالد یعنی یہ خلوص ہونا چاہیے اور یہ بھروسہ ہونا چاہیے خدا انہوں پر اگر اس نے کوئی چیز فرض کی اگر اس کے فرض کو ہم اچھی طرح سے نبھائیں گے تو خدا انہوں نے عالم جو ہمارے تمام کاموں کو ہمارے لیے بنا دے گا نبی ابراہیم کا زمانہ ہم جانتے نبی ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے حتیٰ کہ اگر ان کے گھر کوئی آتا نہیں تھا مہمان تو وہ تلاش کرنے سہرہ میں جنگلوں میں نکل جائے کرتے تھے کہ کوئی ایک شخص بھی مل جائے جسے میں اپنے گھر بناو اور اسے دعوت دو اور اسے اپنے گھر پر مہمان بناو ایک روز نبی ابراہیم اسی طرح سے لوگوں کو تلاش کر رہے تھے کچھ افراد نظر آئے افراد نظر آئے لیکن مسلمان نہیں تھے یعنی کہ اللہ کی فیضانیت کے قائل نہیں تھے دین حنید پر نہیں تھے حضرت ابراہیم نے کہا کوئی بات نہیں آؤ میرے گھر پر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میرے سفرے پر بیٹھو میرے بسترخان پر بیٹھو وہ لوگ آئے حضرت ابراہیم نے کہا تم بسم اللہ کرو انہوں نے بسم اللہ تو نہیں کہا لیکن انہوں نے کھانا شروع کر دیا کھانے کی اتداء کرنے کے مدر ایک مرتبہ کھانے کا احتدام ہوا نبی ابراہیم سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کھانے کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں نبی فرماتے ہیں مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے لیکن ہاں اگر تم قیمت ادا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے اپنے سر کو سجدے میں جھکائیں اس کا شکر ادا کریں کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہم اللہ کے سامنے کیوں اپنا سر جھکائیں گے ہم خداوند عالم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے ہم جن کو مانتے ہیں ہم ان کے سامنے اپنا طرف جبائیں گے نبی ابراہیم کہتے ہیں تم میرے مہمان ہو اور تم میری اس قیمت کو ادا کرنے کے لئے تیام نہیں ہو ناراضی کا عالم حضرت ابراہیم کے چہرے پر نظر آنے لگا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سجدے میں نہیں گریں گے ہم خدا انہوں نے عالم کے سامنے سجدے میں نہیں گریں گے حضرت ابراہیم نے کہا یہاں سے چلے جاؤ وہ وہاں سے چلے گئے جب وہاں سے چلے گئے ایک مرتبہ ابراہیم سے خطاب کرتا ہے آپ کا معبود آپ سے فرماتا ہے اے ابراہیم ایک روز آپ نے میرے ان بندوں کو اپنے دسترخان پر مہمان بلایا انہیں دعوت دی انہوں نے آپ کا شکر نہیں ادا کیا یعنی کہ میرا شکر سجدے میں سر نہیں جھکا ہے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ اتنے حصے میں آگئے آپ اتنے ناراض ہوگے کہ ان لوگوں سے کہا کہ میرے گھر سے چلے جاؤ اے ابراہیم آپ نے ایک وقت کا کھانا کھلایا میں اتنے دنوں سے جب سے میں نے انہیں وجود ملایا ہے جب سے میں نے انہیں پیدا کیا جب سے انہیں دنیا میں بھیجا میں روز انہیں کھلا رہا ہوں لیکن میں نے کبھی ان سے شکایت نکی نہ اپنے دربار سے انہیں باہر نکالا اے ابراہیم جاؤ ان کو منا لو انہیں باپ کرو اور انہیں منا لو یہاں حضرت ابراہیم کے ساتھ فرشتہ یہ گفتبو کر رہا تھا وہاں یہ لوگ جب گھر سے باہر نکلے تو ان کے ذہن میں خیال آیا ایک سجدے کی تو بات کی کر لیتے بھلے ہی دل سے نہ کرتے بس سجدہ کر لیتے وہ چاہ رہتے کہ ہم قیمت ادا کریں سجدہ کرتے ہم کر لیتے سجدہ وہاں ان لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا حضرت ابراہیم اپنے گھر سے باہر آئے اور ان سے آگر ملاقات کیا ملاقات کو کرنا تھا ان لوگوں نے کہا کہ اے نبی اللہ نبی تم مانتے نہیں تھے اے حضرت ابراہیم ہم جو ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں یہاں حضرت ابراہیم نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے اگر تم سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو یہاں ان لوگوں نے اپنے آپ کو سجدے میں جھکایا وہاں حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے پروردگار ان کا سر کا جھکانا میرے بس میں تھا لیکن ان کے دل کا جھکانا تیرے بس میں ہے یہاں حضرت ابراہیم نے دعا کی وہاں ان لوگوں نے سر سجدے میں رکھا جیسے ہی سر سجدے میں رکھا جب سجدے میں گئے تھے تو کافر تھے جب سجدے سے سر اٹھایا تو مسلمان ہو گئے حضرت عبراہیم کے پاس آ کر ان سے گھوزارش کرنے لگے کہ اے حضرت عبراہیم اے نبی اللہ ہم نے آپ کو اللہ کا نبی مان لیا بس آپ ان کو جو ہے کلمہ پڑھائیں ہم مسلمان ہوتے ہیں حضرت عبراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد تو یہ اللہ کا کام ہے ہدایت فرمانا ہے اسی لئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے نبی اللہ علیہ وآلہ تو سیدھے راستے کی طرح ہماری ہدایت فرمان ہماری راہ نمائی طرح ہم خدا اندعالن سے سوال کریں گے اے پرورڈگار تو یہ کہتا ہے کہ تو رزق انہیں بھی دیتا ہے جو سجدے میں سر جھکاتے تو رزق انہیں بھی دیتا ہے جو سجدے میں سر نہیں جھکاتے دونوں کا حساب و کتاب تمہیں برابر رکھ دیا وہاں خدا اندعالن کی بارگاہ سے ندہ آئے گی کہ میں ان لوگوں کو رزق عطا کرتا ہوں جو سجدے میں سر نہیں جھکاتے اس دنیا میں لیکن آخرت میں ان کا کوئی نصیب نہیں ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن جو سجدے میں سر جھکا دیتے ہیں انہیں یہاں بھی رزق عطا کرتا ہوں اور وہاں بھی بہترین رزق عطا کرنا ہوں گا اس لئے کہ میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں میری رحیم کی صفت کی رحمت خاص مومنین کے لئے مخلص مومنین کے لئے ریزارڈ ہے جو کہ میں آخرت میں انہیں دکھاؤں گا ان کا مقام انہیں بتاؤں گا کہ دیکھو جنت میں تم اپنا مقام دیکھو اس لئے سے تم نے سرات مستقیم پر تم باقی رہے اور تم نے سجدے میں میرے سامنے اپنے سر کو چکا دیتا ہوں حضرت آرانے محترم حضرت مولا کائنات علیہ بن عبید والے بہنے صلی اللہ علیہ بن عبید والے محمد بھجرم ان کا مشہور واقعہ ہے کہ مولا کائنات نے سورج کو پڑھایا سورج کو پڑھایا سورج غروب کر گیا تھا ایک مرتبہ مولا کائنات میں اشارہ کیا اور لوگوں نے دیکھا کہ سورج فوراں طلوع ہو گیا گویا سورج بھی بے چین تھا مولا کائنات کے اشارے کے کہ کب آپ مجھے اشارہ کریں گے اور میں آپ کے اشارے سے طلوع ہو جاؤں گا یعنی بالوم یہ ہوا کہ سورج علی کی محبت میں بے چین ہوتا ہے اور علی جس کی محبت میں بے چین ہوتے ہیں اسے نماز کہتے ہیں مولا کائنات نماز کے لیے بہت زیادہ بے چین رہا کرتے تھے نماز کے لیے جیسے رسول خدا کے لیے بتایا جاتا ہے کہ رسول خدا کے اندر ان کی ذہنی اتنی پریشانی بڑھ جاتی تھی جیسے نماز کا وقت قریب آتا تھا حتیٰ کہ جب وقت نماز آ جاتا تھا تو بلال حبشی سے کہتے تھے کہ اے بلال ازان دو اور ہماری اس بے چینی کو جو ہے وہ بجھا دو اس آدھ کو ہماری اس پیاز کو بجھا دو تاکہ ہم اپنے پروردگار کے بارگاہ میں آ کر اس کے ساتھ ملاقات کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہو جائے یعنی نماز کی یہ اہمیت ازاد آمہ محترم میں روز آپ کو جو ہے ایک پوائنٹ لے کر اہلِ بیت سراتِ مستقیم اور انہوں نے ہمیں کیا سکھا ہے سراتِ مستقیم کیا ہے کہ روز میں نے آپ کو خلوص کے سلسلے میں بتایا آج نماز کے سلسلے میں ہماری بفتدو ہو رہی کہ نماز سراتِ مستقیم ہے جو سے اہلِ بیت سراتِ مستقیم ہے نماز بھی سراتِ مستقیم ہے اس کا بجھا لانا جو ہے ہم پر فرض ہی نہیں بلکہ خلوص کے ساتھ بجا لائیں تو ہم اہلِ بیت سے منحق ہو جائیں گے ہم اہلِ بیت سے اس طرح سے منحق ہو جائیں گے جسے خدا مندعانم چاہتا ہے کہ ان سے منحق ہو جائیں رسول سجدے میں ہے اور تمام جو رسول کے اصحاب ہیں ان کے پیچھے نمازِ جماعت بجا لائے ہیں سب کی سب سجدے میں گرے ہوئے ہیں سب کی سب پرلہ روح ہیں اتنے میں سجدے کی حالت میں رسول ہے سیدہ شہدہ وہاں کھیلتے ہوئے کمسنی کا عالم میں آ جاتے ہیں اور رسول کی پشت پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تشریف فرما ہو جاتے ہیں ہر ایک کا چہرہ ہر ایک کا روح جو ہے وہ قرلے کی طرف ہے لیکن حسین جو ہے ان کا چہرہ صحابیوں کی جانب میں اور پشت قرلے کی جانب میں اب رسول جب سجدے کی حالت میں کتنی مرتبہ سبحان عمدہ کہیں گے سبحان عربی العالی و بحمد تین مرتبہ کہا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ جماعت میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ زیادہ طول دو اس لیے کہ ہر طرح کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں بزرگ بھی موجود ہوتے ہیں عورتیں بھی حاملہ بھی موجود ہوتی تھیں اس وقت میں تو رسول جو ہے تین مرتبہ سبحان اللہ کہا سبحان ربی العالی و بحمد تین مرتبہ اب صحابیوں کو لگا کہ رسول سر اٹھائیں گے اپنے معلوم نہیں کہ امام حسین آگر پشتے رسالت پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں مرتبہ تین مرتبہ مکمل کیا صحابیوں نے اپنے چہرے اٹھائے چہرے اٹھا کر دیکھا سامنے حسین نظر آ رہے ہیں رسول ابھی اپنے آپ کو سجدے سے اٹھائے نہیں ہیں لہذا صحابیوں نے دوبارہ اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا کتنی مرتبہ لکھا رابی نے حدیث میں کتنی مرتبہ ہے ستر مرتبہ یا بہتر مرتبہ ہو سکتا ہے امان حسین کی جوہدائی کربلا کی جو تعداد ہے اس کے لئے لکھا گیا دیکھئے تعداد بھی وہی تھی جتنی مرتبہ صحابیوں نے جتنی مرتبہ رسول خدا نے سجدے میں سجدے کا ذکر ادا کیا ستر مرتبہ یا بہتر مرتبہ جیسے جیسے تعداد بڑھتی جاتی تھی صحابی اپنے سر اٹھاتے پھر سجدے میں گراتے سر اٹھاتے پھر سجدے میں گراتے کہیں آپ نے سنا کہ صحابیوں نے نماز پوری ہونے کے بعد مکمل ہونے کے بعد رسول سے یہ سوال کیا ہو یا رسول اللہ کہیں ہماری نماز باطل تو نہیں ہو گئے اس لیے کہ ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں دو سجدے سے کتنے سجدے انہوں نے کیے لیکن کہیں آپ آپ نے دیکھا کہیں آپ کو کسی ذاکر میں بیان کرتے ہوئی یہ سنا کہ انہوں نے رسول سے سوال کیا ہو یا رسول اللہ ہماری نماز تو باطل ہو گئے انہوں نے اتنے سجدے کر ڈالے کہیں نہ سنا یعنی کہ حسین کی محبت میں جتنی مرتبہ انسان نماز کی حالت میں بھی اپنے سر کو اٹھائے پھر سجدے میں گرائے تو نماز انتا کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر پہنچتی ہے وہ باطل نہیں ہوتی ہے یہ ہے حسین کا مرتبہ یہ حسین کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے حسین کے احترام میں نبی کریم سجدے میں گرے رہے صحابی اپنے آپ کو کئی مرتبہ سجدے سے اٹھائیں اور سجدے میں گرائے تب بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے حسین یا زندہ پا حسین یا زندہ پا حسین یا زندہ پا حدید یا مردہ پا حدید یا مردہ پا حدید یا مردہ پا مردہ پا حسین کے خاتلوں پا جانا امیش شمال حسین کی عظمت اور آواز بلان سلوان اللہ مردہ محمد قائم محمد حجر نہ حسین کو دیکھنے سے نماز چھوٹتی ہے نہ کئی مرتبہ تجدے کرنے سے نماز چھوٹتی ہے آج کا مسلمان آج کا مفتی یہ فتوے لگاتا ہے کہ اگر تم علم کو دیکھ لو تو نماز چھوٹ جاتی ہے علم کو دیکھ لو تو نکاح چھوٹ جاتا ہے آپ نے سنا دا ان کے فتووں میں ہے بھی کہ تم علم کو دیکھ لو تو تمہارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اچھا تمہارا نکاح کراتے کب ہے وہ بھی نہیں مدد جاتا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن جہاں حسین کو دیکھنے سے رسول کائنات سرورِ عالم کی موجودگی میں جس کی نماز حسین کو دیکھنے سے نہیں ٹوٹ رہی تو یہ علم موزدگی ہے مبارک اور تازیہ کو دیکھنے سے کہاں سے نمازیں ٹوٹے جا رہی ہیں نمازوں میں ہر ایک سورِ حمد پڑھتا ہے تیہتر فرقے ہیں دین اسلام میں تیہتر فرقوں میں ہر ایک نے اس بات کو کہا اس بات کی تذکیت کی کہ نماز کی رکعتوں میں پہلے الحمد کا پڑھنا ضروری ہے واجب ہے الحمد کا پڑھنا کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے ہر ایک مطبع ہے اس بات چھالا حمد پڑھ ہی سب سے پہلے کس نے سب سے پہلے جس شخص نے الحمدللہ کہا تھا وہ رسول کے چچا ابو طالب آنے السلام کب پڑھا جب نکاح پڑھایا گیا ہے رسول جب خطبہ نکاح پڑھا تو اس وقت حضرت ابو طالب رسول اللہ کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھ رہے تھے اور جس سب سے پہلا جملہ ادا کیا ہے حضرت ابو طالب نے یہ فرمایا الحمدللہ اللہ جعلنا من ذریت ابراہیم تعریف ہو اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم نے خرار دیا الحمدللہ سب سے پہلے حضرت ابو طالب نے پڑھا آج ہر ایک مسلمان قابے کی طرف رسول کر کے نماز پڑھتا ہے قابے کو قلعہ بنایا گیا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ علی کا عزاز نہیں کہ وہ خانہ قابہ میں ان کی بلادت ہو گئی وہ خانہ قابہ میں آگئے بلکہ یہ خانہ قابہ کا عزاز ہے کہ حضرت علی کی وہاں بلادت ہو گئی مولای کائنات کی بلادت قرار پائیں ہر ایک جو ہے قبلہ رخ ہو کر خانہ قابہ کی طرف توجہ دے کر متوجہ ہو کر جو ہے نماز کو بجا لاتا ہے ہم سے کسی نے سوال کیا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہیں کیا یاد آتا ہے جب تم نماز پڑھتے ہو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ سب سے پہلے الحمد کس نے پڑھا الحمد کا سب سے میں حضرت ابو طالب اور ہر ایک خانہ قابہ کی طرف رفت کر کے نماز پڑھتا ہے تو اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کو جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو اس میں کیا یاد آتا ہے تو میں پلٹ کر یہی کہوں گی کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں جب الحمد پڑھتی ہوں تو یا تو حضرت ابو طالب کی کی تلاوت یاد آتی ہے یا ابو طالب کے بیٹے علی کی ولادت یاد آتی ہے سلام آتی ہے محمد محمد تردی یا ربی یا علی یا علی یا علی کی دشپنوں پر لانر لیکھ شمار لانر قابہ اللہ کا گھر ہے جب خانہ قابہ کے لیے عمرے کے لیے حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو نہ صرف اس کا تواف وجہ لاتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے اپنے آپ کو دیواروں سے چسکا دعا کر رہے ہوتی ہیں حجر اسود کے بوسے لے رہے ہوتی ہیں حجر اسماعیل کو پکڑ کر جو ہے لوگ اس کے بوسے لے رہے ہوتے ہیں آج مفتی ہم پر جو ہے فتوہ لگاتے ہیں کہ تم یہاں جو یہ حسینیات قائم کرتے ہو یہ جو امام بارگاہیں قائم کرتے ہو ان کو کیوں جا کر چونتے ہو ان کو کیوں جا کر گوسا لیا کرتے ہو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہاں کربلا میں حسین مغلوم مدکون ہیں تم وہاں جا کر اگر وہاں کی ذریعہ مبارک کو پکڑ کر اسے چونتے اس کا بوسا لے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چلو وہاں پر حسین کی قبر ہے وہ قبر مبارک لیکن یہاں تم گھروں گھروں میں جو ہے امام بارگاہ سجاتے ہو یہاں تم جگہ جگہ پر حسینیات بناتے ہو تو وہاں جا کر تم کیوں وہاں پر حسین نہیں بستے تو آخر ہم یہی پلٹ کر ان کو جواب دیں گے کہ کعبہ اگر اللہ کا گھر ہے تو کیا اللہ وہاں رہتا ہے کہ تم جا کر اس کے بوسیٰ کرتے ہو تم جا کر اسے چھونا کرتے ہو کہ آپ کو اسے مس کیا کرتے ہو کسی طرح سے یہ حسینیات یہ امام حسین کی نشانی ہے یہ علامتیں ہیں لہٰذا جس کو ہم نے حسین سے منصوب کر دیا لہٰذا ہم اس کا جا کر گوشہ لیا کرتے ہیں ہم اپنے آپ گوش سے مس کیا کرتے ہیں اجاد آرانِ محترم یہ محرم امام حسین کے غم کا نام نہیں تو گھن گیا یہ ہمیں سیدہ شہدہ کی اور تمام شہدہ کربلا کی یاد دلاتا ہے یہ تاریخ میں محرم ایک مرتبہ نہیں آیا لیکن ہم نے اس محرم کو امام حسین کے غم سے اس ایک سکھ ہجری کی کربلا سے منصوب کر دیا جب چوتھے امام کی امامت کا زمانہ تھا تو ایک شخص سیدہ ساجدین کی بارگام میں آیا اور اس نے سوال کیا اس لیے کہ سیدہ ساجدین انہوں نے کربلا کے منظر کو دیکھا تھا تمام واقعات تمام تاریخ کربلا ان کی آنکھوں کے سامنے ترو تازہ تھی یہ حضر لوگ آکے بہت سوال کیا کرتے تھے کیا ہوا کربلا ایک شخص آتا ہے اور امام سے سوال کرتا ہے یابن رسول اللہ بابا کے جسم پر کتنے زخم لگے کتنے زخم لگے عزیزو سنتے ہم وہی مسائد ہیں گریہ بھی ہم انہی مسائد پر کرتے ہیں کوئی نئے مسائد میں آپ کے لیے لے کر نہیں آسکتے بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گی کوئی نئے مسائد لے کر آئے تو ایک مرتبہ جو ہے اپنے آپ سے سوال کیجئے یہ مناہے مسائد آ کہاں سے رہے ہیں مسائد وہی ہیں جو معصومین نے بیان کیے ہم تک حقیقی مسائد نہیں پہنچے اتنے کی معصومین فرماتے ہیں اگر حقیقی مسائد ہم تمہارے سامنے بیان کرنے تو تمہاری یہ روح پرواز کر جائے نہیں پرداشت کر سکو گے ان مسائد کو تو امام کی پاس حقیق سوال کرتا ہے کتنے زخم آپ کے بابا کو لگے کتنے تیر مہارے گئے مرتبہ امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی نظروں کو مولا فرماتے ہیں کہ تم یہ جو انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہو دیکھ رہے ہیں کہاں ہاں مولا دیکھ رہا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ میرے مابا کے چسم پر اس انگوٹھی میں جو نگینہ ہے اس انگوٹھی میں جو پتھر جڑا ہوا ہے اس کے برابر بھی کوئی جگہ سالم نہ ہو گئی اتنے زخم میرے بابا کو دیئے گئے اتنے تیروں کے نشان اتنے تلواروں کے نشان پتھروں کے نشان اتنے نیزے چھبھائے گئے میرے بابا کی جسم میں اس نگینے برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہی ازاداران محترم چار روح مہر رہا تھے اتنے تیزی سے ہی آریاں میں اللہ گزر جاتے ہیں ہم جی بھر کے روح بھی نہیں باتے ہیں عجرکو حلاللہ جزاکو اللہ خیران جزاو بی بی اپنے رومان میں اپنے آپ کی آسووں کو جگہ انائل کرتا ہے آپ کے آسو امام حسین کی ان زخلوں کا مرحم من جائے آج ہم کئی شہید ہیں کس کا تذکرہ کیا جائے کتنے ایسے شہید ہیں جن کے بارے میں ہم نے نہ کبھی پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا آپ کو معلوم ہے کربلا میں امام کی میں بتایا جاتا ہے کہ سولہ غلام کے اس بہتر شہدان بہتر شہدان نے امام کی ساتھ سولہ غلام تھے جنہوں نے اپنے جانوں کو امام پر پڑھا مقصد صرف ایک غلام کے بارے میں سنتے ہیں جون حجرت جون کون تھے جنہیں ابو ذرہ غفاری کے غلام تھے ابو ذرہ غفاری نے امام حسین کو حبا کیا تھا لیکن شبہ آشور سیدہ شہدان نے ہر ایک کو آزاد کر دیا میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں جاؤ اپنے اپنے وطن لوٹ جاؤ آج میں تمہیں آزاد ہی لیتا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا مولا اب تک آپ کے حیات میں آپ کے غلامی کرتے آئے آج جب آپ پر ایسا وقت پڑھا ہے مولا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے نہیں مولا ایسا نہیں روح کے آشور حضرت جون امام حسین کی بارگاہ میں آتے دیکھ رہے ہیں کہ تمام اصحاب اپنی جانے وفا کر رہے ہیں اپنی جانے قربان کر رہے ہیں حضرت جون سے اب رہا نہ گیا حضرت جون بہت بوڑے ہو چکے تھے بہت بوڑے ہو چکے تھے آئے مولا کی بارگاہ میں اپنے سر کو چکھائے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے مولا مجھے بھی اجازت دے دیں آپ کا مجھے بھی اجازت دے دیں میں بھی میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں امام حسین نے اپنی کلیجے سے حضرت جون کو لگا لیا ارے جون آپ بزرگ ہو چکے آپ پر جہاد واجب نہیں ہے آپ پر جہاد واجب نہیں ہے حضرت جون کہتے ہیں مولا اس زندگی کا کیا فائدہ کہ آپ شہید ہو جائیں آپ کے باوفا اصحاب شہید ہو جائیں اور میں زندہ رہ جاؤں ایسے زندگی تو کیا فائدہ مولا مولا مجھے اجازت دے دی امام نے اجازت دی اور پھر اس کے بعد حضرت جون نے جملہ کہا جو ہم سب کے لیے عبرت کا سبب بنتا ہے حضرت جون کیا کہتے ہیں مولا کیا آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میں ایک غلام ہوں میں ایک سیاہ رنگ کا انسان ہوں مولا آپ یہ نہیں چاہتے آپ کے خون اسے جہاں وہ ملحب ہو جائے وہ مخلوط ہو جائے تو مولا فرماتے اجازت کیسی باتیں کرتے ہو تم بہتر جاتے ہو کہ ہم اہلِ بہت کسی پتر میں فرق نہیں کرتے نہ ہم آرے سامنے کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے اجازت اجازت اگر یہی باتیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں جائیں آپ پیدان جہاد میں اپنا جہاد کریں اپنے آپ کو خدا کریں ہاں وہ وقت آتا ہے اجازت جون جاتے ہیں میدان میں جو شجاعات کی جن کرتے ہیں لیکن وہ وقت بھی آتا ہے جب ایک مرتبہ تبھل نہیں پاتے تمام ہر طرف سے تربالے جگ رہی ہوتی ہیں آرے جون کے آخری لمحہ جو آتا ہے مرتبہ اپنے مولا کو بکاتے ہیں السلام علی گیا ابا عبداللہ اے آقا میں نے اپنے آپ کو آپ پر فضا کیا حضرت جون کی خریب پہنچتے ہیں حضرت جون کا سر اپنے زانو پر رکھتے ہیں حضرت جون زانو سے اپنا سر ہٹا دیتے ہیں مولا رکھنا چاہتے حضرت جون ہٹا دیتے ہیں مولا کہتے ہیں جون کیا بات ہے جون کہتے ہیں اے امار ابن اللہ میں بیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ آ گئے ہے مولا علی آ گئے آپ کے بھائے حسن آ گئے ہیں مجھے لے جانے کے لیے میرا استقبال کرنے کے لیے لیکن مولا یہ سوچ رہا ہوں جب آپ کا آخری وقت ہو گا تو آپ سب اپنے ظالوں پر رکھنے والا گون ہو گا بس مجھے ایک اور شہید کا ذکر کرنا ہے آپ سب اس شہید سے مخوبی واقع ہسین کے بچپن کے دوست ہیں حسین کے ساتھ جوان ہوئے حسین کے ساتھ ساتھ جس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ حسین کی محبت میں چھت سے گر کے انتقال ہو گیا تھا حسین کی بدولت دوبارہ زندگی آتا ہوئی آپ پہنچ گئے میں حبیب امن مظاہر کا بس ہوں کہ شبع آشور ہر ایک مولا نے کہا تم چلے جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں لیکن حبیب امام کے وہ چاہیتے دوست جس کو امام میں خط لکھ کر بگا رہے ہیں اور خط لکھ بھی رہے ہیں کب لکھ رہے ہیں جب جناب زینب علیہ نے ایک روز مولا کو بلایا اے مولا میں دیکھ رہی کہ یزید کی فوج در فوج آتی جا رہی ہے لیکن ہمارے صحابی کی مختصر ہے کیا ہماری بھی مدد کو کوئی پہنچے گا امام خرماتے ہیں اے زینب تم تو دیکھ چکی ہو تم نے نانا کا زمانہ بھی دیکھا تم نے میرے بابا کا زمانہ بھی دیکھا تم نے بھائی حسن کا زمانہ بھی دیکھا کوئی ان کا وفادار نہ تھا جناب زینب ایک قبرہ ارشاد فرما دی ہے اے بھائی حسین لیکن آپ کے بچپن کے دوست حبیب تو ہیں یہ زینب کی گزارش ہے اے امام حسین بھئی حسین آپ حبیب کو خط لکھیں مجھے پورا بھروسہ ہے حبیب آپ کے کہنے پر ضرور مرتبہ ہم نے اسے میسم تمار آ رہے جیسے ہی میسم تمار کو دیکھا تو حبیب کہتے ہیں میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جسے سونی پر لٹکا کر علی کی محبت میں قتل کر دیا جائے دونوں کو مولا نے علم منایا وال بلایا عطا کیا تھا یعنی مستقبل کا علم عطا کیا تھا وہ جانتے تھی کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے پھر میسم تمار جب حبیب مظاہر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جسے نواس رسول کی محبت میں میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا خط نے کر دیا جائے گا مرتبہ امام حسین جیف نے قاصد کو خط کے ساتھ حبیب مظاہر کے پاس بیٹھتے ہیں حبیب مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ کھانے پر دسترخان پر بیٹھ جیسے لقمہ تعلامل کرنا چاہتی ہیں دقل باب ہوتا ہے دقل باب ہوتا ہے حبیب اپنی زوجہ سے کہتے ہیں شاید کوئی بھوکا ہمارے دھر پر آ شاید کوئی پیاسا ہمارے دھر پر دروازہ کھولتے ہیں پوچھتے کون کہتے ہیں انا ورین الحسین میں حسین کا خاصد ہوں آپ کے نام میں خر بھیجائے حبیب اپنی مظاہر خبر پڑھتے ہیں شروعات کیسے ہوتی ہیں من الحسین ابن علی اپنی حبیب علی بخملا رجل وقی میں اس مرد وقی کو خط لکھ رہا ہوں اے حبیب جلدی کرو ہم دشمنوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں اے حبیب آ ہماری مدل کو آ خط پڑھتے ہیں بند گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں راجہ سوال کرتی کس کا خط ہے حبیب کیسے ہیں تو میں بچپل کے دوست میرے آقا حسین کا خط ہے کیا لکھا ہے خط میں حسین لکھتے کہ ہم دشمنوں کے گھیرے میں آگے حبیب آؤ زوجہ پوچھتی یہ کیا ارادہ ہے حبیب کہتے ابھی سوچ رہا مدل کو جاؤ یا نہ جاؤ دیکھ کوفہ شہر ایسا شہر تھا ہر جگہ نگرانی رکھ میں یہ سپاہی بھیجے ہوئے تھے حبیب اپنی زوجہ کا انتحان میں رہی کہیں میری زوجہ تو میری مخالف نہیں ہو گئی ہے زوجہ نے جیسے ہی سنے حبیب کہتے میں سوچ رہا ہوں مدد کو جاؤ یا نہ جاؤ ایک سوچتے رہے حبیب تم جا گر پہن کر بیٹھو میں نب حسین کی حبیب کہتے میں تو صرف تمہیں آزما رہا تھا جزا کم اللہ خیر جزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی اتنے مختصر کی آپ سے آپ کی سعداد ہے لیکن آواز گریان بلد ہے کی چور گریہ گل بلد ہے واقعی یہ حق ہے آزما داری سے یہ بش رہ دار بیوی کا حق بندہ اسی طرح سے انہیں پڑھ سا دیا جائے اپنے غلام سے کہتے ہیں نو سواری کا جان من ہو کوفہ کے باہر جا کر میرا انتظار کرو میں دوسرے راستے سے تم سے آگی ملاقات کرتا بہا غلام بڑھتا ہے کوفہ کی باہر انتظار کر رہا ہے کچھ دیر ہو جاتی ہے حبیب کو پہنچ رہے جب پہنچ تے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ غلام گھوڑے کے کانوں میں کچھ کہہ رہے ہیں آگے بڑھ کر سنتے تو غلام کیا کہہ رہا ہوتا ہے کی اگر میرے آقا کو آنے میں تاخیر ہو گئی اگر میرا آقا نہ آیا تو میں خود تجھ پہ سوار ہو کر اپنے آقا حسین کی نترت کو جاؤ تو مولا وہ مخت آگیا جب غلام آپ کی اپنی چھالے نظار کرتے لگے مولا آپ کی آزاد اس ہاتھ کو کیا ہو سوار ہوتے ہیں کربلا وارد ہوتے ہیں جیسے ہی کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر وارد ہوتے ہیں کربلا کی زمین پر پہنچتے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیتے ہیں وہاں تمام خیام حسینی میں تمام خیام حسینی میں اچھاب کے خیام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ارے حسین کا بچپن کا دوست حبیب اپنے مظاہ آگے آگے یہاں ہر ایک تحوان کی بڑھتا ہے جناب زینب کو خیمے میں صدائے دکھیں فزا کو بلاتی ہے فزا یہ خوشی کی آواز یہ نعرے تکفیر کی آواز کیسی فزا جا کر دیکھو کیا واقع ہے فزا آگر بتاتی ہے شہزادی مبارک ہو حسین کے بچپن کے دوست حبیب آگے ہیں جناب زینب کو صدا ملتی ہے جناب زینب کو خبر ملتی ہے ایک مرتبہ حبید مام حسین سے ملاقات کے بعد شہزادی کے خیموں کے سامنے آتے ہیں شہزادی کو سلام کرنے کے لیے جا کر ہمارا سلام اجاد ہمارے حبید کو سلام کی خبر ملنی ہے اپنے آنکھ کو گراتے ہیں مرتب خواہ سر پر ڈال لیے شہزادی یہ وقت آگیا یہ علی کی میٹیا غلام کو سلام ملتی جزادی اللہ خیر ہمارے زادارہ نے محترم مجھے حبیب کی جن کا تذکرہ نہیں کرنا حبیب اپنے آپ کو فدا کر دیتی اور مار ہو جاتے لیکن ایک مرتبہ جب یارہ محرم جب یارہ محرم کو یہ اسیروں کا قافلہ بلو حاشب کا یہ مقدس قافلہ کوپا سے گزارا جا رہا ہوتا ہے ایک مرتبہ حبیب کا یتیم سامنے آتا ہے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اے سید ساجدین یا رسول اللہ میری ماں آپ کو سلام پیش کتی ہے ایک مرتبہ سید ساجدین خپی سے کہتے ہے خپی اممہ یہ حبیب کا یتیم ہے ہم کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے جناب زینب اس سے پوچھ تی ہے تمہاری ماں کہا ہے مرتبہ ایک گنیز چھت سے آواز دیتی ہے بیبی میں یہاں ہوں آپ کی گنیز یہاں بیٹھی ہے لیکن میں اپنے آنکھوں کو بند کر رکھائے بیوی میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی جناب اس سے آپ کی تھی ہے اے حبید کی زودہ میں تجھے جنہے شوہر کا پرسہ پیش کرتی ہوں جنیز سائی پیٹ لیتی ہے اے شہزادی آج جنہی سے اور ملا ہو گا پرسہ پیش کرتی لیکن آپ کو گوئی پرسہ نیرے مال حضور بیوی میرا گو بھئی آگا پرسہ عباس کا پرسہ علی اکبر کا پرسہ آن محمد کا پرسہ موسیقی 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 موسیقی